چاہے آپ کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہو ہر جگہ دھیان بھٹکانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس لئے کام پر ایک آگرطہ ہونا ایک مشکل کام ہے منوس کا دماغ ایسا نہیں ہے کہ وہ آس پاس ہونے والے کولا حل کو نجر انداز کر سکے محول میں جرہ سی بھی ہر جل بھٹکانے کے لئے کافی ہوتی ہے اگر آپ اپنے کام میں دھیان نہیں لگائیں گے تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا اور آپ کو اپنا ریجلٹ نہیں مل پائے گا کبھی کبر اسکول جانے والے بچے تکایت کرتے ہیں کہ ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا یا پھر وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں تو ایسے میں اگر انہیں پتا چل جائے کہ ایک آگرطہ کو کیسے بڑھانا ہے تو ان کا من پڑھائی میں لگے گا حالان کی ایک آگرطہ کو بڑھانا ایک مشکل کام ہے اور یہاں ناممکن نہیں ہے ایک آگرطہ کو بڑھانے کے لئے دلٹ بہت ضروری ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسے طریقے جن پر عمل کر کے آپ اپنی ایک آگرطہ بڑھا سکتے ہیں محول کا فرے چھوناو آپ جس محول میں کام کرتے ہیں وہ ایک آگرطہ کو بڑھانے میں کافی مہتفون ہوتا ہے آرام دائیک اور آخر سکھ محول میں کام کرتے سمیت بڑی طرح سے ایک آگرطہ حاصل کی جا سکتی ہیں بیچاروں کا نیاندریت کریں اپنے دیماغ میں اپچارک بیچار نہ آنے دیں اس سے بے وجہ ہی آپ کی ایک آگرطہ بھانگ ہوگی جب بھی من میں کام سے الگ بیچار آئے تو اس پر تھیان نہ دیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں ان پر پوری طرح سے گیندریت ہو جائیں ٹائم کا پلان بنائیں آپ کو جو کام کرنا ہے اس کی سوچی بنالیں اس میں سنتولن بھی جروری ہے کہ گمبیر کام کو پریاکت سمجھ دیں ساتھ ہی اس میں کچھ پل پھورست کے بھی نکالیں ایسا کرنے سے آپ کام سے تو سنتوشت ہوں گے ہی ساتھ ہی آپ کا دیان بھی کم مکھے گا نکرات مکھ نہ سوچیں من میں ایسے بیچار نہ آنے دے کہ آپ خود کو ایک آگر نہیں کر سکتے اس سے دیماغ کو یا سندیز جائے گا کہ آپ میں ایک آگرطہ کی کمی ہے ایسے میں کام پر دیان کے اندریت کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا ملٹی ٹاسکنگ سے بچیں ملٹی ٹاسکنگ میں کبھی بھی ایک آگرطہ حاصل نہیں کی جا سکتی جب آپ کے سامنے گھن کا امبار ہوگا تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر دیان نہیں لگا کھائیں گے کام کو سمجھیں اگر آپ کو یا اچھی طرح سے معلوم نہ ہو کہ آپ کو کرنا چاہے تو ایسے میں کام کے پرسی ایک آگرہ ہونا اور بھی مشکل ہو جائے گا جب کام مشکل ہوتا ہے تو ہمارا دیماغ ایک آتان داختہ ڈھوڑتا ہے ایسے میں ہم ایک جنرل اوبرویو بناتے ہیں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے ایک آدھار بہت اوڈھارنا اور فیمبر کے تیار کرتے ہیں ڈال مطول نہ کریں ڈال مطول کی آزت سبھی نہ ڈالیں یا ایک آگرطہ پرکارہ اثر ڈالتا ہے جب تک کہ آپ کو جل کاموں کو نفتہ نہ لیں اپنی سیر سے نہ اٹھیں اپنے ٹھیک سین کو پاچانے ہم سب کے پاک چوبیس ہنٹے میں کچھ سمیں ایتا ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ مستعد راتے ہیں علانکی یا سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے آپ ایسے سمیں کا پتہ لگائیں جب آپ بلکل جس ہو آپ ایسے سمیں کا استعمال سکھیدہ سکام یا کمروچی والے کرنے کو ایک آنے میں کریں آپ کو یہاں ویڈیو کئیسا لگا سمیں کر کے جرور باتا اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبکرات کر بیل آٹھ این پریس ضرور کر دینا تاکہ اگلے ویڈیو تنہوں کی سکتے ہیں موسیقی